بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس لیکچر میں ہم نے کچھ دیفنیشنز دیکھی تھی اب ہم اور مزید دیفنیشن دیکھتے ہیں اب ہم پولینومیل کو سمجھیں گے پولینومیل کسے کہتے ہیں اپولینومیل ایکسپریشن اور سمپلی اپولینومیل ایس این الجبریک ایکسپریشن کنسسٹنگ اوف ون اور مور ٹرمز این ایچ ایچ اف وچ ایکسپوننٹ اف تا ویریبل ایس زیرو اور آپ پوزیٹیف انٹیجر کیا مراد ہے کہ پولینومیل ایکسپریشن ایسے ایکسپریشن ہے جس میں آپ کے پاس کنسٹنگ پہ یا ویریبلز پہ حمومن ہم ویریبلز کو لیتے ہیں ویریبلز کی پاور جو ہوگی وہ کیا ہوگی زیرو ہوگی یا پوزیٹیف میں ہوگی اس کو ہم پولینومیل کہتے ہیں جس طرح یہاں پہ ایکزیمپل دی بھی ہے تھرٹین یہ ایک ہمارے پاس کنسٹنگ ویلیو ہے اس کے ساتھ ویریبلز کی پاور زیرو ہے مائنس ایکس اس کی پاور ون ہے فائیو ایکس پلس تھری وائ یہ ایک پولینومیل ہے ایکس کے مائنس تھری ایکس پلس ون اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ویریبلز کی جو پاورز ہیں وہ یا تو زیرو ہے یا پھر پوزیٹیف میں ہے یہاں پہ مائنس ایکس میں اس کی پاور ون ہے فائیو ایکس پلس تھری وائ ان دونوں ویریبلز کی بھی پاور کیا ہے ون ہے ایکس کی پاور کیا ہے ٹو پوزیٹیف میں ہے مائنس تھری ایکس اس کی پاور بھی کیا ہے پوزیٹیف میں ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق ان ایکزیمپلز یہ تمام ایکزیمپلز پولینومیل کی ہیں اب ساتھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سے ایکسپریشن جو کہ پولینومیل نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں the following algebraic expression are not پولینومیل کیسے یہاں پہ x مائنس 2 پاور کیا ہے مائنس میں ہے 1 آور y یہ بھی کیا ہے پولینومیل نہیں ہے x q minus x minus 3 یہاں اس کی پاور کیا آگئی ہے minus 3 اس پورے expression کی جو ہے یہ پھر پولینومیل نہیں ہے اسی طریقے سے x k plus y minus 4 minus 7 یہ بھی ایک non پولینومیل ہے اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں degree of polynomial degree of polynomial پولینومیل کیا ہے degree of polynomial is the highest power of a part in a polynomial جس طرح یہاں پہ ایک given polynomial ہے 2x q y 4 یہاں x کی پاور 3 y کی پاور کیا ہے 4 تو اس کی ڈگری کیا ہوگی 7 کیسے ان کو ہم sum up کریں گے powers کو add کیا جائے جس طرح یہاں پہ دیا ہے 3 plus 4 is equal to 7 تو degree of a term in a polynomial is the sum of the exponent on the variable in a single term جس طرح یہاں پہ دیا ہے اس کی کیا degree ہے 7 کس طرح 7 ہوئی کہ ہم نے اس کی جو powers 3 variables کی ان کو sum up کیا 3 plus 4 7 تو اس کی degree کیا بن جائے 7 اسی طرح coefficient inner term the number multiplied by the variable is the coefficient of the variable کیا ہے کہ constant اور variables جب آپ پس میں multiply ہو رہے ہوں تو اس میں جو constant ہوگا وہ اس کا coefficient کلائے گا جس طرح سے یہاں پہ دیا ہے 4 x plus 6 y یہاں 4 is the coefficient of x 4 جو ہے وہ x کا coefficient ہے and 6 is the coefficient of y اور 6 جو ہے y کا coefficient ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس polynomials کی types آتی ہیں جو کہ ادھر دیوی ہے کیا ہے کہ polynomial in one variable کیا ہے example دیوی ہے کہ x 4 plus 4 x square minus x plus 1 y q plus y square minus y plus 1 y square minus y plus a ان تمام example میں دیکھیں ایک variable استعمال ہو رہا جو x ہے اور third and fourth example میں ایک variable استعمال ہو رہا ہے y ہے ایسے polynomials جس میں صرف ایک variable استعمال ہو رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں polynomial in one variable اسی طریقے سے polynomial in two variable ایسے polynomials جس کے اندر دو variables استعمال ہو رہے ہوں جیسے کہ ایک example میں دیا ہے x square plus y plus 2 یہاں پہ دو variables استعمال ہو رہے ہیں x and y اسی طریقے سے x square y plus x y plus 6 ہی در بھی آپ کے سامنے دو ہی variables استعمال ہو رہے ہیں x and y اسی طریقے سے ایک اور example ہم variables استعمال ہو رہے ہیں x and z تو جہاں پہ ہمارے پاس دو variables use ہو رہے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں polynomials in two variables اسی طریقے سے polynomials in more variables نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو سے زیادہ variables استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیا ہے x y z plus x y z plus x y plus z تین variables use ہو رہے ہیں x y and z تو اس example کو ہم کیا کہیں کہ یہ polynomials in more variables ہیں اسی طریقے سے آپ کے سامنے پھر اور definitions ہیں linear polynomial linear polynomials کیا ہوتے ہیں